بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءت العلوم و انلائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پر رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر ایک سو اٹھارہ ہے سبق نمبر ایک سو اٹھارہ میں ہم سورہ آل عمران کے رکو نمبر سترہ کا بقیہ نصف حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا چوتھا پارہ نصف ہو جائے گا آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مہا ترجمہ اس کے بعد لوگوی صرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب اور آخر میں دو شانے نزول بیان کیے جائے گے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق نمبر ایک سو اٹھارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَرْمُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَانٍ مُبِينٍ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ ان میں ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا انہی میں سے وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثليها قلتم اما هذا قل هو من عند انفسكم اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا جو مصیبت تم کو پہنچ چکی ہے تو تم نے اس کی دوگنی ان کو نہیں پہنچا دیا تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی آپ فرما دیجئے یہ تمہاری ہی طرف سے ہے یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا اْلْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن دونوں لشکر باہا مقابل ہوئے اللہ کے حکم سے اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی ایمان والو کو معلوم کر لے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُم لِلْقُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایِمَانِ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایِمَانِ اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی منافقین کو معلوم کر لے اور ان سے کہا گیا کہ تم آؤ تم قتال کرو اللہ تعالی کے راستے میں یا تم کم از کم دفاع کرو تو انہوں نے کہا اگر ہم دھنگ کی لڑائی جانتے تو ضرور ہم تمہارے پیچھے چلتے وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے وہ اپنے مو سے کہہ رہے تھے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ چھپا رہے ہیں الَّذِينَ قَالُوا لِئِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور وہ خود بیٹھ گئے کہ اگر تم کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ قتل کیے جاتے آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے آپ سے موت کو دور کرو اگر تم سچے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْأَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُنزَقُونَ اور ہرگز آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے مردہ گمان نہ کرے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بلکہ وہ ان کے پروردگار کے پاس زندے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے فَلِئِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ خوش ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور وہ خوش خبری دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے والوں میں سے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِهُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وہ خوش خبری دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کی اور اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عجر کو زائے نہیں کرتے ہیں یہ ترجمہ مکمل ہوا اس نصف رقوع کا اب اس میں مذکور کلمات کی لغوی سرفی نحوی تحقیق ہم دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ فَعِلِهِ اللہُ اس کا فعیل ہے اس نے مرفوع ہے مَنَّ فَعِلِ مَازِی سے غَوَاحِد مُذَكَّر غَائِب بَابِ نَصَرَهِن سُرُو سے اِذْ بَعَذَ فِيهِمْ رَسُولًا رَسُولًا مَنْسُوبَهِ بَعَذَ فَعِلْكَ مَفْحُولِ بِهِ واقع ہونے کی وجہ سے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةِ اصابت فعل ماضی سے غَوَاحِد مُوَنَّس غَائِب کُمْ زَمِير مَنْسُوب مُتَّسِلِهِ مَفْحُولِ بِهِهِ کُمْ زَمِير مُصِيبَتٌ اس کا فعیل ہے مصیبت ان کی جمع مصائب آتی ہے مِسْلَيْهَا مِسْلَيْهِ مِسْلَيْنِ تَعِضَابَتْ کی وجہ سے نون حضب ہو گیا ہے اور مِسْلَيْ یہ مِسْلُن کا تثنیہ ہے ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے مِسْلَيْ اَصَابْتُمْ کا قُلْتُمْ اَنَّ هَذَا قُلْوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ الْتَقَافِ لِمَازِی سِغَا واحد مذکر غائب ازبابِ افتعال اور مادہ لقیون ہے الْتَقَاؤنْ مَسْدَرَاتَ ہے الجمعانِ تَثنیہِ جَمْعٌ کا اور جماعاتی جموع وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلْيَعْلَمَ الْعَمِقَئِ کے بعد اَن مُقَدَّرَ ہے النَّاسِبَا اس لئے يَعْلَمَا فِعْلِ مُذَارِ مَنصُوبَ الَّذِينَ نَافَقُوا موصول اپنے صلاح سے مل کر مفہول بھی واقع ہے ترکیب میں نافقو فِعْلِ مَازِی سِغَا جَمَا مُذَكَّرَ غائب ازباب مفاعلت منافقت مصدر ہے اور منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور اس کے دل میں کفر ہو وَمُنَافِق ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا فیلِ اَمْرِ جَمَعْ مُذَكَّرَ حَذِر اب ادفعو ادفعو فیلِ اَمْرِ جَمَعْ مُذَكَّرَ حَذِرَ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ قِتَالًا منصوب ہے نَعْلَمُ کَا مَفُولِ بِهِ واقع و نیکی وجہ سے الَّذِينَ قَالُوا لِئِ اِخْوَانِهِمْ وَقَاعَدُوا لَوْ وَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُو ادْرَأُو پہلِ اَمْرِ جَمَعْ مُذَكَّرَ حَذِرَ بَابِ فَتَحَا يَبْتَحُسِ ادْرَأُو ان کنتم صادقین صادقین کنتم فعلِ ناقص کی خبر انہی کی وجہ سے منصوب ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا اَمْوَاتًا یہ جماعِ واحد مَيِّد وَلَا تَحْسَبَنَاكَا مَفُولِ بِهِ اس لئے منصوب ہے اَمْوَاتًا بَلَا اَحْيَاعُن اَحْيَاعُن یہ جماعِ حَيُّن کی يَسْتَبْشُرُونَ اَفْحِلِ مُدَارِ سَيْغَ جَوَا مُذَكَّرْ غَائِب اَزْبَابِ اِسْتِفْعَال تو اس طرح سے یہ لغات بھی مکمل ہو گئی وجوہ اعراب بھی ہوئے اب دیکھتے ہیں ہم اس مکمل رکو میں مذکور دو آیتوں کا شانِ نزول پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلَّ کہ نبی کہ یہ شایعہ نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے مالِ غنیمت میں اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ غزوِ بدر میں مالِ غنیمت کا کچھ حصہ گم ہو گیا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالِ غنیمت لے لیا اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی میں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت میں خیانت کرے یہ نبی کی شان ہی نہیں ہے دوسری آیتِ کریمہ جس کا شانِ نزول یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہِ اَمْوَاتَ کہ ہرگز آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالی کے راستے میں شہید ہوئے ہیں مردہ بمان نہ کرے اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب حضرتِ حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرتِ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے شہادت انہوں نے پائی اور جب انہوں نے شہادت کے بعد اللہ تعالی کے پاس اپنا اچھا اور پاکیزہ کھانا اور رزق پا لیا اپنا اچھا مقام اور درجہ پا لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش ہمارے بھائیوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اچھے حال میں ہیں اور اللہ تعالی نے ہمارا عزاز و اکرام فرمایا ہے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُزِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ تو اس طرح یہ شانی نزول ہیں اور آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظيم